بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیٰ اوفیشل یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے ویورز کے لیے رسوانہ نیو سنیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آج بھی ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو آپ کام سرمایے کے ساتھ شروع کر کے اس سے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سے ایسے بزنس ہیں جن کو تبدیلی کی ضرورت ہے ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ سرسر غلط ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو چینج کرنے کی بجائے فیس بک پر اگر جائیں تو وہاں پر ہم پوسٹرے میں گیرا تو کر سکتے ہیں لیکن آج تاکہ کسی نے اس بزنس کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تو جو میں آج بزنس آئیڈیا بتانے جا رہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا بہت پرانا ہے ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے اور رزانہ کی بنیاد پر ہر گھر ان چیزوں کو خریدتا ہے ہم نے مجبوراً یعنی کہ لوگ خریدتے ہیں ہم نے اس مجبوری کو ختم کر کے بزنس کو کنولٹ کرنا ہے چینج کرنا ہے اور پھر ہم نے اس سے ارننگ کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت اچھی خاصی ارننگ ہو سکتی ہے اور بزنس جو ہے یہ چال بھی سکتا ہے اور بہت زیادہ چل سکتا ہے لیکن ایسا کرنے پر جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم نے کنولٹ کرنا ہے چینج کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سیٹی کے اندر کریں کسی وی آئی پی سوسائٹی میں کریں یا ایسی جگہ پر کریں جہاں پر امیر لوگوں کا آنا جانا ہو اس کی ریزن اے کہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ دکان شیشے والی ہے اس کو شیشہ لگا ہوا ہے انہیں کہ تو ریٹی تین تین گناہ زیادہ ہوں گے حالانہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا بہت کم ہوتا ہوگا لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے اچھا یہ بزنس کیا ہے پاکستان کے اندر میں نے فیس بک پر بہت کچھ دیکھا پاکستان کے اندر ایک پوسٹ بھی دیکھئے اسی وجہ سے میں نے ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا لکھتے ہیں لکھنے والا لکھتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ کھانے والی سبزیاں اور فروٹ ریڈیوں پر فٹ پاتھ پر پڑے ہوتے ہیں اور شوز جو ہے یہ ایسی والے روم میں پڑے ہوتے ہیں اور یہ ہے بھی حقیقت شوز پاؤں میں ڈالنے کی چیز ہے کپڑا پاؤں میں ڈالنے کی چیز ہے اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑی بڑی دکانوں پر پڑا ہوا ہے ریکس بنے ہوئے ہیں ریکس کے اندر پڑا ہوا ہے اور فروٹ اور رہ گیا اپنا سبزی کھانے پینے والی ایسیاں ہے اسی طرح چکن ہو گیا مٹن ہو گیا بیف ہو گیا یعنی کہ گوشت وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ فٹ پانچ پر بکری ہوتی ہیں اور اگر اس کو دیکھا جائے گوشت کو دیکھا جائے تو سریعام اس کو لٹکایا ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں مرگہ زبا کروانے کے لیے آپ چلے جائیں مکھیاں اوپر بیٹھی ہوتی ہیں چکن کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں اور لوگ مجبور ہیں چیزوں کو خریدنے کے لیے ہم نے انہی بزرس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کسی وی اے پی سوسائٹی میں جہاں پر امیر لوگوں کا آنا جانا ہو شروع امیر لوگوں سے ہوں گے آہستہ آہستہ ایسے ٹرینڈ کو مارکٹ کے اندر کنویلڈ کرتے جائیں گے کرنا کیا ہے ریکس بنوانے خوبصورت سے ریکس بنوانے آ کر لگا دینے ہیں جیسے بڑے بڑے سٹورز کے اندر یہ کریانہ سٹورز یا جرنلل سٹورز کے اندر لگے ہوتے ہیں ریکس میں توکریاں رکھنے ہی ہے توکریاں رکھنی ہیں یا بنا دینے ہیں اس کے اندر ہم نے سبزی رکھنی ہے اور ریکس کے اندر سبزی آپ کی اپن اوپ اور باہر جو دکان کا شٹر ہوگا اس کو ہم نے شیشہ لگوا دینا ہے پھر اندر ایسی وغیرہ لگا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو ائر کولر کے ساتھ بھی کام چلایا جا سکتا ہے یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اندر دو تین چیزوں کا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے مکھیاں نہیں ہونی چاہیے اندر موسم جو ہے وہ کول ہونے چاہیے تھنڈا ہونے چاہیے چاہے تو وہ ائر کولر سے کریں یا ائر کنڈیشن سے کریں یا اسی سے کریں جس طرح بھی ہو اچھا مقصد یہ ہے کہ محور صاف سترہ ہو آپ کی سبزیاں دھلی ہوئی ہوں صاف ستری ہو فروض دھلے ہوئے اور صاف سترے ہو اور ان چیزوں کی علیدہ علیدہ کیٹاگریز بنی ہوئی ہو اور ہر ریکس کے اوپر جو چیز پڑی ہے اس کا ریڈ جو ہے وہ اس کی پرچی بنا کے لگائی گئی ہو اور آپ ایک صاف سترہ سا کانٹر ہو اس کانٹر پر آپ بیٹھ جائیں اور بندہ جو بھی آئے گا آپ سے آکے یا ریکس کے شروع میں ہی شاپر ہوگا وہاں سے وہ شاپر آتارے گا وہ ریکس کے اندر چلتا جائے گا جس کمالٹی کا اس کو فروٹ اور سبزی جو چیز بھی اس کو چاہیے ہوگی وہ خود اٹھائے گا اور لے آئے گا گوشت جو ہے اس کو بنا کر ٹریوں کے اندر جس طرح آؤٹ آف کانٹریز کے اندر ہوتا ہے کہ ٹریوں کے اندر پیک ہوتا ہے اور فریج کیا ہوتا ہے جس نے لینا ہو وہ آئے فریج کھولے جو گوشت جو اس کو چاہیے چکن مٹن بیف جو بھی چاہیے وہ اٹھائے اور آ کر کانٹر پر رکھے گا اور آپ اس کا بل بنائیں گے یہ دو تین چیزیں اپ ڈیٹ کرنے والی ہیں فروٹ چکن اور سبزی ان چیزوں کو آپ نے اس طریقے سے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی ایڈوٹائزمنٹ کرنی ہے فل کوشش کر کے جتنی آپ کر سکیں فیس بوک پر بھی کی جا سکتی ہے آپ جس سٹی کے اندر رہتے ہیں انلی اس سٹی کو سیلیکٹ کریں اور ایڈ چلوا دیں پانچ چھ ہزار میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا ایڈ پہنچ جائے گا آپ دکان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے اس طرح کا محول دیا ہے تو لوگوں کا ماند جو ہے وہ چینج ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بزنس ہے یہ شروع سے ہی انشاءاللہ چال پڑے گا اگر آپ اچھی سوسائٹی میں ہیں جب ایک جگہ پہ چال جائے تو اس کا ٹرینڈ چینج کریں اور لوگوں کو دکھائیں آپ نے یہ ایک نمونہ بنانا ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے جو اور لوگ بھی کرنا ہے سبزی کا کام ان کو بھی یہ طریقہ کا دکھانا ہے کہ اس طرح سے آپ نے یہ بزنس کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے بزنس کو موڈل بزنس بنانا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور آپ کا بزنس جب چالے پڑے تو پھر دوسرے لوگوں کو قائل کرنا ہے تاکہ جو یہ ٹرینڈ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ اس کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ جوتے ہم نے باہر لے کے آنے ہیں اور فروٹ اور سبزیاں ہم نے دکانوں کے اندر لے کے جانے ہیں امید کرتا ہوں میرے ویورز کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کرنے اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنے اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات